محمود غزنوی جو بادشاہ تھا اس کا ایک غلام تھا آیاز محمود و آیاز کے قصے سنے ہوں گے تو اس میں سے ایک واقعہ مولانا روم علی رحمہ نے بیان کیا الزام لگا آیاز پہ کہ یہ رات کو محل سے نکلتا ہے اور اس نے دور ایک کمرہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر جاتا ہے اندر سے کنڈی لگاتا ہے بیٹھتا ہے کافی دیر پھر واپس آتا ہے تو حاسدین نے کہا خبری نے خبر دی کہ یہ وہاں محل سے قیمتی چیزیں چورا کے لے جا کے وہاں جمع کرتا ہے اس نے وہاں صندوق رکھے بادشاہ کو جب خبر ملی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ چیمو گوئیاں بڑھتی جائیں گی بہتر ہے کہ اس کی تصدیق کر لی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے بادشاہ نے اپنے خاص لوگوں کو بھیجا سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ تالہ توڑ کے جو وہاں سے صندوق ملے اٹھا کے لیا جب صندوق لائے گئے بادشاہ کے سامنے تو تالہ لگا وہاں تا بادشاہ کے سامنے جب تالہ کھلا سب لوگ جمع تھے وہ سمجھنے لگے کہ اس میں سے ہیریں نکلیں گے جواہرات نکلیں گے قیمتی چیزیں نکلیں گی جب کھلا صندوق تو سب احران رہ گئے کہ اس میں ٹوٹا ہوا جھوٹا ایک پرانا لباس اور چند برتن اور چند چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزیں ملی سب احران سب ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ آیاس کو بلاو اس سے پوچھو کہ یہ کیا راز ہے آیاس کو جب بلایا گیا اس نے جب ساری چیزیں دیکھی اپنی تو وہ رونے لگا بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہیریں جواہرات چھوٹی کرتے ہو لے جاتے ہو لیکن یہاں تو کچھ اور معاملہ ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت جب میں اس شہر میں آیا تھا تو یہی لباس پہن کے آیا تھا یہی جوتا میرے پاؤں میں تھا یہ چند معمولی چیزیں میرے پاس تھیں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا میرا کل اساسہ یہی تھا تو میں روزانہ رات کو جاتا ہوں میں نے ایک کمرہ رکھا وہاں جا کے میں یہی لباس پہن کے بیٹھتا ہوں عبادت کرتا ہوں اور میں اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھ عیاز تیری اوقات یہ تھی کہ تم مالکوں کے مہربانی ہے کہ تجھے اتنا نواز دیا پھر میں شکرانے کے طور پر وہاں نوافل پڑھتا ہوں تو مولانا روم علیہ رحمہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان کو اپنی اوقات کبھی بھی نہیں بھولی چاہیے اور ہمیشہ اپنے محسینوں کے ساتھ باوفا رہنا چاہیے تیسری بات یہ کہ انسان کو یہ ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک کی کتنی مہربانی ہے پہلے لوگ ایک ڈش کھاتے تھے روٹی چٹنی کھا لیتے اللہ کا شکر ادا ہے آج ہم پچاس پچاس چیزیں کھا کے بھی ہم کہتے ہیں مدہ نہیں آیا یہ ناشکری کتنی بڑھ گئی ہے ہمارے اندر شکر گزاری کو بڑھانا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ ہر صاحب سروت شخص کو چاہیے کہ وہ حاسدین سے بچے کام کرنے والے اور کان بھرنے والوں میں فرق پیدا کرے ہوتا یہ ہے کہ بساوقات کسی نے چغل خوری کی ایسی بات کی اور آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی تو قیمتی لوگ اس سے ضائع ہو جاتے ہیں کام کرنے والوں میں کان بھرنے والوں میں ہمیشہ فرق کیجئے ہمیشہ für کی av Tu بھرext مسل را بھرچ Par fishermen کام کرنے والوں میں کام کرنے والوں میں کام کرنے والوں میں